تو آج میں آپ کو بتاؤں گا ریسرین جیسی مشروع کری آپ اپنے گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں بلکل ایجی اور پرفیکٹ ٹریک کپتانے والوں آج میں آپ کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس طرح کی مشروع کری بنائی کیسے جاتی ہے تو ویڈیو کو آپ نے بینہ سکیپ کے لاز تک جرور دیکھنا ہے اس کے بعد آپ اس طرح کے مشروع کری بنا پائیں گے تو چلیئے فرینڈز جلدی سے ریسپی کو شروع کرتے ہیں اور اس طرح کی مشروع کری کو بنانے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا صرف اور صرف دس منٹ میں اس طرح کی مشروع کری بنا پائیں گے آپ مشروع کری بنانے کے لئے سب سے پہلے مشروع چاہیے ہوں گے یہاں پہ میں فروزن والے مشروع کر رہا ہوں ان کی جگہ آپ فریش مشروع کر سکتے ہیں ایجلی مارکٹ میں مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی پیاز لیا تھے یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائز کے چوب کر لیا ہے تین ہی ٹوماتر لیا تھے ٹوماتروں کو میں نے مکس جار میں پیس لیا ہے اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی ادھرکلس ان کی پیسٹ بھی چھئی ہوگی ترکب نانے کے لئے یہاں پہ میں نے کڑائی لیا ہے سب سے پہلے رفائنڈ تیل ایڈ کریں گے آپ کو یہ اور تیل کا یوز بھی کر سکتے ہیں ترکب لگانے کے لئے تیل گرم ہو جائے گا سابت جیر ایڈ کریں گے تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی ہنگوی ڈالنے ہیں کافی اشعہ فلیور نکل کے آتا ہے انہوں سے جیرے کو رام سے چٹکنے دینا ہے اس کے بعد پیاز ایڈ کریں گے لگ بک تین میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے چوب کیا ہے وہ ایڈ کر دیں گے پیاز ڈال دیا اس کے بعد پیاز کو ہم نے کنٹنیو پلٹا چلاتے رہنا ہے پلٹا کب تک چلانا ہے جب تک پیاز کا کلر برون نہیں ہوگا تب تک ہم نے کنٹنیو پلٹا چلاتے رہنا ہے پیاز کو کنٹنیو پلٹا چلاتے رہا تھا دیکھ سکتے ہیں پیاز کا کلر برون ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالنا ہے تو لگ بک دو جمچے یہاں پہ میں ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال رہا ہوں اگر آپ کے پاس ادھرک لسن کا پیسٹ نہیں ہے آپ ادھرک لسن کو کوٹ کے ڈال سکتے ہیں پیسٹ کی جگہ ادھرک لسن کا پیسٹ بھی تھوڑی دیر کے لیے پکا لینا ہے اس کے ساتھ ہمیں ریڈ میچی کا پورٹر ایڈ کریں گے تو لگ بک ایک بڑا چمچ بر کے یہاں پہ میں نے ریڈ میچی پورٹر کا بھی ڈال دیا ہے میچی پورٹر ڈالنے کے بعد تھوڑا سا حلدی پورٹر ایڈ کریں گے بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے حلدی پورٹر تھوڑا سا دنیا پورٹر ایڈ کریں گے اس کے بعد تھوڑا سا جیرہ پورٹر بھی ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا یہاں پہ میں کچن کینگ مسالہ بھی ایڈ کر رہا ہوں مسالے ڈال دیئے مسالوں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے پکا لیتے ہیں اس کے بعد ٹرماتر بھی ایڈ کریں گے جو پیس کے رکھے تھے ہم نے پیوری بنا کے اگر آپ پیوری نہیں بنانا چاہتے ہیں آپ چاپ کر کے ڈال سکتے ہیں ٹرماتر ٹرماتر ڈال دیئے ساتھ میں سواد انصار نمک بھی ایڈ کریں گے اس کے بعد ٹرماتروں کو بھی کنٹنیو پلٹا چلاتے رہنا ہے جب تک ٹرماتر پکیں گے نہیں تب تک ہم نے ٹرماتروں کو بھی کنٹنیو پلٹا چلاتے رہنا ہے دیکھ سکتے ہیں ہم ٹرماتروں کو کنٹنیو پلٹا چلا رہا تھا ٹرماتر پک چکے ہیں آپ پتہ کیسے چلے گا ٹرماتر پک چکے ہیں کیونکہ آئل شوڑ نے شروع کر گیا اس کا مطلب ٹرماتر پک چکے ہیں اس کے ساتھ میں ہی تھوڑا سا دہیں ایڈ کریں گے مشروم قریب نہ رہے ہیں تھوڑی سی خٹاس ہونی چاہیے تو لگ وقت دو چمچ یہاں پہ میں دہیں کیے ڈال رہا ہوں دہیں ہم نے تھوڑا فینٹ کے ڈالنے نہیں تو cut done ہو جاتا ہے دہیں ڈالنے کے بعد دہیں کو بھی کنٹنیو پلٹا چلاتے رہنا ہے دہیں فٹنی نہیں چاہیے تو آپ نے بھی اس طرح سے دہیں ڈال کے کنٹنیو پلٹا چلاتے رہنا جب تک گریوی کو بوائل نہیں آئے گا دہیں پک چکا ہے اس کے ساتھ میں ہی پانی ایڈ کریں گے تو پانی کی کوانٹری آپ اپنے حساب سے کم زیادہ ڈال سکتے ہو اس کے ساتھ میں ہی مشروم بھی ڈال دیں گے فروزن والے مشروم کا یوز کر رہا ہوں مشروم کی cutting کر کے ڈال دینے ہے مشروم اس کے ساتھ میں ہی تھوڑی سی کسطوری میتھی بھی ایڈ کریں گے کسطوری میتھی ڈال دی اس کے بعد ایک چمعہ سون پورڈر کا ایڈ کریں گے جب بھی ہم نے کوئی خٹی چیز بنانی ہے اس میں ہم نے سون پورڈر جرور ڈالنا ہے کافی اشہ فلیور نیکل کیا آتا ہے سون پورڈر سے اور سون پورڈر ہم نے لاشٹ میں ڈالنا ہے مسالوں کے ساتھ نہیں پکانا ہوتا ہے اس کو ہم نے لاشٹ میں ڈالنا ہے مشروم کری میں میں نے جتنا کچھ ڈالنا تھا سارا کچھ ڈال دیا اس کے بعد مشروم کری کو بوائل آنے دیتے ہیں آرام سے تو دیکھ سکتے ہیں مشروم کری کو بوائل آ گیا مشروم کری بن کے تیار ہو چکے ہیں لاشٹ میں ہم نے اس کے اوپر کابی سارا بریقہ طوارہ دنیا ایڈ کرنا ہے ویڈیو اشہ لگا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کمینٹ اوکی فرینڈز تینکیو